جیسے حالت حیض میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی حالت حیض میں بھی شریعت نے نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی حالانکہ نماز کا حکم تلاوت کی نسبت کئی گناہ زیادہ اہم ہے نہیں آری بات نماز اسلام کا رکن ہے نفلی تلاوت کرنا آپشنل ہے کریں ٹھیک ہے نہیں کریں کوئی گناہ نہیں ہے نماز چھوڑنے والا بعض آئیمہ کے نزدیک کافر ہے ساری زندگی نفلی تلاوت نہیں کرتے فاسق بھی نہیں ہوگے کافر تو دور کی بات اتنا اہم حکم جو فرض نماز کا تھا تو وہاں اللہ نے ان فروق کا خیال بولو بھائی نہیں رکھا جیسے جنابت میں آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی چاہے نماز قضا ہو جائے غسل کرنا پڑے گا پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو اجازت نہیں ہے ایسے ہی حیض میں بھی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیوں نہیں ہے ناپاکی ہے تو تلاوت نماز سے بولو بھائی کم درجے کی چیز ہے بلکہ بعض آئیمہ تو بعض حضرات تو اس کے قائل ہوئے ہیں کہ جو حیض کی حالت میں عورت کو نماز کی اجازت نہیں ہے اس کی وجہ بھی تلاوت ہے اصل اس کی اصل وجہ کیا ہے تلاوت ہے لیکن مجھے اس پر کوئی دلیل نہیں ملی مگر یہ بات قرین قیاس بہرحال ہے بعض اس فتوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کو تلاوت سے روکنے میں حرج ہے حفظ قرآن بھی نہیں ہو سکے گا اور اتنا عرصہ تک تلاوت کا کیا کرے گی ناغہ کرے گی اس کا ایک جواب تو میں نے دے دی ہے نماز سے روکنے میں حرج زیادہ تھا مگر شریعت نے ناپاکی کو زیادہ نمائع کیا ہے کہ ناپاکی ہے نماز ماف کر دو صرف جائز ہی نہیں نا جائز ہے نماز پڑھنا رہا یہ مسئلہ کہ تلاوت سے اتنا عرصہ روکنے میں حرج ہے تو یہ حرج بھی آپ کا بنایا ہوا ہے حرج اسے کہتے ہیں جس کو شریعت حرج کہتی ہے اسلام میں ایک ہفتہ اگر عورت تلاوت نہ کرے تو اس میں کوئی حرج بولو بھائی جب نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے تو تلاوت نہ کرنے میں حرج کہاں سے ہو گیا حرج کی وجہ سے آپ اگر گنجائش دوگے تو وہ حرج جس کو شریعت حرج مانتی ہے اگر ایک ہفتہ عورت کا تلاوت نہ کرنے میں حرج ہوتا تو پھر ایک ہفتے تک تلاوت کا ناغہ کرنا ناجائز ہوتا غلط ہوتا موسیقی